ہمیں جوئن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب تم پہلا اے دسو کہ میاں صاحب تو انہوں لگ رہے ہیں کہ باپس آنگے نو آئی تنگ کہ ان سویٹ اور شارٹ آنسر اس کا ہے نو یہ بندیال صاحب نے بظاہر کل دے دیا کیونکہ وہ جو انہوں نے امنیمنٹس کی فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد میاں صاحب میں سمجھتا ہوں اگر تو یہ امنیمنٹس فیلڈ میں رہتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یہ جو ان کا فیصلہ ہے اور نیب کو جو اختیارات پرانے تھے وہ دوبارہ مل جاتے ہیں اور نیب میں جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ چیرمن نیب بھی نیا آ گیا ہے ڈپٹی چیرمن بھی آنے کی تیاریوں میں ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل بھی نیا آ رہا ہے تو یہ تمام جو آ رہے ہیں یہ پھر کچھ اور قسم کی لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی وہ نہیں ہوگی جو مریم بی بی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جس دفا لیول پلینگ فیلڈ میں لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جونسی لیڈرشپ ہے عمران خان تو پہلے ہی اندر ہے لیکن یہ جو بہانے وہ انہیں سے بارشار جاتے تھے نا اور ان کا خیال تھا کہ جی بس ہمیں آ کے بٹھا دیا جائے گا سو دے شوڈ میک شور کہ اگر تو یہ ججمنٹ رہ گی اور اس کو جو نئی سپریم کورٹ کی جو ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے بعد جو بینچز بنتے ہیں انہوں میں اگر اس کو سیٹسائیڈ نہ کیا تو پھر میرا یہ اپینین ہے کہ پھر لیول پلینگ بہت سخت ہو جائے گی بہت سے کیسز آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ڈپٹی چیئرمنٹ جو بیسیکلی آپریشنز کو ہیڈ کرتے ہیں نیب کے اور ڈی جی آپریشنز بھی لگتا ہے کوئی نئے آئیں گے اور اگر وہ آگے کہیں فوج سے تو پھر وہ تو کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ نیب میں پرابلم یہی تھا کہ میاں صاحب کو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو عادت پڑی ہوتی کہ اپنے مرضی کا چیئرمنٹ لگا لیا اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر جنرل لگا لیا اور بھی انڈکشنز پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگوں کی ہوتی تھی نیب میں